کشمیری قوم کا کیا قصور ہے یہ جھنڈا ہمارا یہی ہماری عزت ہے اسی مٹی میں ہم سب نے چلے جانا ہے مگر جس طرح کی نسل کشی کشمیر میں مقبوضہ جمہو کشمیر میں ہو رہی ہے کتلیام ہو رہا ہے یہاں جو جوان لڑکے لڑکیاں کھڑے ہوئے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہر گھر میں ماتم ہو رہا ہے ایک دن بھی نہیں ہے جب کشمیری عورت کشمیری ماں کشمیری بیٹی کشمیری بیوی تڑپنا رہی ہو ہر گھر میں کوئی بیوہ ہے کوئی ریپ بکٹم ہے عزتیں لوٹی جاری ہیں کشمیر پکار رہا ہے پاکستانیوں آپ لوگ ہر جگہ نکلتے ہو مگر کشمیر کے لیے ایک بہت بڑی موومنٹ چلانی ہے آپ جو پانی پیتے ہو نا جو آپ آج وضو کر کے یہاں پہ نماز جمعہ پڑھنے آئے ہو آپ کو پتہ ہے یہ پانی کس کا ہے یہ خون ہے یہ پانی نہیں ہے یہ ہماری آزادی کی تحریک کی وجہ سے یہ پانی آتا ہے ہے رو دوستو بھائی یہ ہے مثال ملک بیگمہ بیاسی ملک جسے اینائی کو اتنے ابھی ابھی دو دو آج ہی ونکار آباس کے جزیدی ہیں اور دس لاکھ روپے سے اوپر تک کا جرمانہ کیا ہے اور بھائی آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستانی عوام کو اب بڑکا رہی ہے اور یہ خود بھی اتنی بڑکی ہوئی ہے اتنی حطاس ہے اتنی نراس ہے یہ کہ اب یہ خود نہیں سمجھ پا رہے کہ میں کیا بھول رہی ہوں اور کیا نہیں بھول رہی ہوں دوستو پاکستانی عوام کو بڑکانے کا کیا مطلب ہے پاکستانی عوام تو سمجھ چکی ہے وہ پاکستانی آئی ایس آئی کا پاکستانی فوج کا اس مثال ملک کا جے کے ایل ایف کا ایل ایٹی کا اور بھائی یہ آپ کی مسعود حضر کا ہے جو جیسے محمد کا اور حجب المجاہدین کا ان سب کا ایجنڈا پاکستانی عوام پاکستانی جنتہ اچھی طرح سمجھ چکی ہے کہ پاکستانی فوج کو اور پاکستانی آئی ایس آئی کو کسمیر کسمیر چندہ کر کے اپنی کریٹیبلیٹی ایسٹیبلیس کرنی ہے جنتہ کے بیچ میں جو جنتہ کے بیچ میں اب ان کی کوئی کریٹیبلیٹی رہنی بھی ہے کوئی یقین نہیں رہ گا پاکستانی عوام میں پاکستانی فوج کا اسی طرح حکمران ہیں پولٹیشنز ان کو کیا چلیے بھائی بھوٹ تو انہیں بھی کسمیر کسمیر چلانا ہے بھائی بھوٹ میں تھے نا کسمیر کسمیر چلانے کر کے اور بھائی یہ جو مشال ملک ہے یہ کیوں چلانا ہے بھائی کسمیر کسمیر اور پاکستانی جنتہ سے کیوں افیل کر رہی ہے کہ بھائی جنتہ اکٹھی ہوگی پاس پاس روپے تلتہ سروپے چندہ ملے گا چندہ ملے گا تو بھائی اسے کھرچہ نکال لے گا پیسہ اکٹہ ہو جائے گا بھائی مسان ملک کو یہ خرچہ چلانا نہیں چلانا مسان ملک کی کوئی فیکٹری تھوڑی چل رہی ہے یا سین ملک انڈیا سے اسے پیسے تھوڑی بھیجتا ہے بھائی وہ اپنا خرچہ ایسے چلاتی ہے کہ بھائی یہاں وہاں سخواہ کر لی وہاں دو چار کاروواریوں کو بلا لیا دس پاس بیاباریوں کی میٹنگ کر لی ان سے دو دو ہزار روپے کے ایک ہزار روپے جھاڑ لیے دردس پاس پاس روپے چلتے کے دور پر جنتہ سے کٹھے کر لیے بھائی مسان ملک کا ایسے ہی کو کام چلتا ہے ایسے اس کا خرچہ چلتا ہے مسان ملک کوئی کماری ہے کیا جو بھائی مسان ملک کا خرچہ چلے گا آخر بھائی بچی کو پڑھانا بھی ہے اپنا خرچہ بھی ہے اپنے بھائی شوق ہیں وہ سب پورے کر رہے ہیں تو اسی پاکستانی جنتہ کے پیسے سے شوق پورے ہوتے ہیں بھائی اسی لئے تو کہیں یہ نکلو رو پاکستانیوں نکلو یہ کشمیر کا معاملہ ہے یہ جو تم پانی پی رہے ہو نا یہ پانی ادھر سے آتا ہے بھائی پاکستانی انڈیا سے اور اس لئے بھائی پاکستانی کشمیروں کا خون ملا ہوا ہے بھائی کشمیروں کا تو خون کہاں سے ملنا شروع ہوتا ہے یہ شروع ہوتا ہے پی اوکے سے پی اوکے کی جنتہ کو پی اوکے جو کشمیری جہیں ان کو کس طرح سے پچھلے پچھلے سال سے پاکستانی آئی اس آئی نے اور پاکستانی آرمی نے کس طرح اسے گناب ملا رکھا ہے پوری جنتہ کو کس طرح ان کو پنجھڑے میں بند کر رکھا ہے بیچارے مور نہیں کر سکتے سیویل بیلوکریسی ہو پولیس ہو چاہے بھائی وہاں کی کیا ہو کورس ہو چاہے وہاں کے اور دوسرے کام ہو وہ سارے کام پاکستان آرمی ہی کرتی ہے بھائی کونسا فیصلہ آنا ہے کورس میں پی اوکے میں کونسا فیصلہ نہیں آنا ہے کس کو سجاہ دلوانی ہے کس کو بھائی جمانت دلوانی ہے کس کو رہا کرنا ہے کس کو مہت دلوانی ہے کس کو آجی برکارہ بھائی دلوانا ہے یہ سب پاکستانی آئی اس آئی اور پاکستانی آرمی کرتی ہے پی اوکے میں جو سیویل بیلوکریسی ہے جس میں پولیس شامل ہے وہ سب اسی کے انڈر کام کرتے ہیں اور جتنے بھی کس پارٹی کو تنگوانا ہے چناب کس کو چتوانا ہے ایک نام بات رکھا بھائی بزیر آزم ایک نام بات رکھا بھائی پردان منطری پیوکے میں ناملے لگا رکھا ہے وہ کس کو بندوانا ہے ساری جنتا کو اوپر سے لے کے نیچے تک اس پاکستانی آئی ایس آئی اور پاکستانی فوج نے گولام بنا رکھا ہے کیسے ہو جو میں پیجڑے میں بند کر کے بھائی آپ کسی کو تینوائی چار کے پیجڑے میں بند کر دیں گے اور بھائی دس پانچ سال بعد اسے بہاہر نکالیں گے تو وہ تو اس میں سے کوڑا بہاہر نکلے گا اور جھکا ہوا دی بہاہر نکلے گا انہوں نے تو پچھلے پچھتر سال سے بھائی وہاں پہ پیوکے کی جنتا کو گولام بنا رکھا ہے اسے تین بھائی چار کے پیجڑے میں بند کر رکھا ہے پاکستان میں اور وہاں کے لوگ دکھی ہیں اور بھائی ڈبلوممنٹ کوئی نہیں کوئی ڈبلوممنٹ کا کام نہیں سڑکیں آپ ٹوٹیں دیکھیں گے ٹوٹی ہوئی سڑکیں بھائی کھڑنجے تک نہیں ہیں نہ گلیوں میں نہ سڑکوں پر کچھے راستے کوئی ڈھنکی یونیورسٹی نہیں کوئی ڈھنکہ ائرپورٹ نہیں کوئی ڈھنکے بھائی مہم سپتال نہیں بری طرح سے انفرنٹکچر کو ایسا برباد کر رکھا ہے پیوکے میں جس کی کوئی حق نہیں ہے اور یہ مثال ملک ہے جو کیسے ہم نہ کر رہی ہیں بھائی جھنڈہ لے کر کے دکھا دیئے بھائی یہ کشمیر کا جھنڈہ ہے اسی میں ہمیں تو لپٹ کر کے دفن ہو جانا ہے ارے بھائی مثال ملک اس جھنڈے کو تو آرٹیکل تین سو ستر کے ساتھ اور پینتیس اے کے ساتھ بھارت نے کشمیر سے ہمیشہ کے لیے دفع کر دیا مٹا دیو ہے جھنڈے کو اب یہ جھنڈہ کہیں لیا کر کے دیکھ رہے ہیں جمہو کشمیر میں کئی جھنڈے کا نام کو نشان بھی دکھائی نہیں دے گا اور آگے بھی دکھائی نہیں دے گا یہ جب سے اس سے سجا ہوئی ہے یاسین ملک کو تب سے بھائی یہ مہینہ بڑھکی ہوئی ہے اور بریچر بڑھکی ہوئی ہے کیا کیا یہ کہہ رہی ہے اور تو کشم پر ریپ ہو رہا ہے مہینہ ہو بچی ہو ماں ہو بہن ہو پی بی ہو اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ایسے کیسے آروپ نے کہا رہی ہے جھوٹے آروپ بیس لیس ایلیگیشنز نردھا کارو بائی کشمیر کی مہینہیں کشمیر کی بیویاں کشمیر کی بیٹیاں کشمیر کی بہنیں اپنا اپنا کام کر رہی ہے اور وہ بہت خوش ہیں کہ ہم پی اوکے میں نہیں اور پاکستان کی طرف نہیں ہے اور ہم ہندوستان میں ہیں وہ بہت ہی خوش ہیں کہ اگر ہم ادھر ہوتے تو ہمیں بھی اسی طرح جلت کی جندگی جینی ہوتی ہے اسی طرح ہمارے اوپر جلو ڈائے جا رہے ہوتے ہیں جیسے پی یوکے میں ڈائے جا رہے ہیں اور بھائی ان مہینہوں بھی بات کر رہی ہے بھائی وہ مہینہیں گے کیوں وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کی بیٹیوں کو وہاں کی بہنوں کو وہاں کی ماں کو کس طرح پتاڑک کیا جا رہا ہے کیسے ان کے سامنے ان کے بچوں کو ان کے باپ کو ان کے بھائیوں کو کیسے وہاں بولی کرنے شانہ بنا جا رہا ہے کیسے ان کو ابوہ کیا جاتا ہے اور درددس سال ان کا پتہ نہیں چلتا یہ ونہیں دسمیر ہیزار لوگ تو ایسے ہیں جو ابوہ کیے جا چکے ہیں جن کو ایکسٹا جگریشل کلنگ ہو چکی ہے اور ان کی کبر تک آپ پتہ نہیں ہے کہ بھائی کہاں ان کی کبر ہے یہ تک پتہ نہیں ہے اب بات رہی ہے بھائی ہمارے جمبو کشمیر کی تو جمبو کشمیر میں تو سب چین سے ہے آرام سے ہے انفرسٹرٹسٹر بھائی لگایا جا رہا ہے برڈ کلاس انکرسٹریز بن رہی ہے برڈ کلاس ہسپیٹلز بن رہے ہیں سڑک بن رہی ہے ریل پہنچ رہی ہے اور بھائی جنتہ کو روزگار دیا جا رہا ہے سٹیڈیم سے بن رہے ہیں سپورٹ سے آگے چل رہے ہیں کلچرل اوگنیزیشنز ہو رہے ہیں بھائی سب کام بہاں بڑیا ہو رہا ہے لیکن اسے کیا ہے کشمیر میں یہ ہو رہا ہے کشمیر میں وہ ہو رہا ہے لوگوں کو وہاں پہ جوے کیا جا رہا ہے لوگوں پہ گولیاں چلے جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے بلوشستان میں کیسے پاکستان آرمی بازی اٹھاتی ہے اور دل دل سال تک آدمی کا اپتہ نہیں چلتا کہ وہ جندہ ہے یا ہمر گیا ہے ان کے گھر والے کس طرح سے مارے مارے پھرتے رہتے ہیں حکمرانوں کے گلیاروں میں کورس کے گلیاروں میں سوزائیٹی کے گلیاروں میں ہمیمن رائٹس کے گلیاروں میں کس طرح وہ نراز ہتار ڈسیپونٹیڈ ڈیسپریٹ کیسے وہ بھونتے رہ گئیں لیکن ان کے پریوار جنوں کا ان کے خاندان کے لوگوں کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ایک بہن کو یہ پتہ نہیں اس کا بھائی کہاں ہیں ایک ماں کو پتہ نہیں اس کا بیٹا کہاں ہیں ایک بیوی کو پتہ نہیں اس کا شوہر کہاں ہیں ایک بیٹی کو پتہ نہیں اس کا باپ کہاں ہیں اس طرح سے پاکستانی آرمی وہاں پہ ہوا کر رہی ہے اور یہ نام نہیں کشمیر کا میں بتا دوں دوستو آپ کو اس نے سب کچھ وہاں پہ دیکھ رکھا ہے کھیبر بختون کھام اور بلوچستان میں اسی نے اسی بات کو ہیر فیٹے کشمیر پہ لگا دیتی ہے اسے بتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے انہی باتوں کو یہاں پہ دورا دیتی ہے اور دوستو میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں پاکستان کے حکمران ہوں پاکستان کے پولیٹیشنس ہوں پاکستان کی آئی ایس آئی ہوں پاکستان کی فوج ہو اور بھائی یہ جھے کے ایلف والے جیسے محمد والے یہ بھائی آپ کے لسکر تیبہ والے یہ آپ کے حجب البجائدین والے یہ بتائیں کشمیر کشمیر کیوں حلہ کر رہے ہیں ان کی بات سننے والا رہنی نہیں گیا کوئی وہاں پہ ان کا بیس بلکل ختم ہو چپائے یہ بلکل ختم ہو چپائے ایک دم کوئی دس بیس پندر ہے سو دو سو لوگ بس ان کے ساتھ ہیں لیکن یہ کشمیر کشمیر کیوں چھل جاتے ہیں کہ بھائی چندہ ملتا ہے JEM کو چندہ ملتا ہے NET کو چندہ ملتا ہے حجمل مجیدین کو چندہ ملتا ہے JKLF کے جو چلے چپائے اس کے اس کے یاسنی ملکے جو بھی سو دو سو باپا بچیں پی эк ogxan اور دس بیس بچیں آپ کے 제مان کشمیر میں تو وہاں پر یہ کیا کرتے ہیں ان کو چندہ ملتا ہے اور ان کے خرچے نکال دیں بھائی اس سے تو ان کے پاس ایک کام گھندا ہے نہیں یہ بیلوزگار لوگ ہیں تو ان کو کیا ہے چندہ ملتا ہے تو بھائی ان کے گھرچے نکلتے ہیں چائے چلڑ کے پیسے آ جاتے ہیں بھائی گھر میں آٹا ڈال آ جاتا ہے ایسے یہ یاسین ملک کی بی بھی ہے مشاق ملک جب چندہ ملتا ہے تو بھائی گھر میں چھوڑا چلتا ہے اسی لیے یہ کسمیر کسمیر چلانا بند نہیں کریں گے اور بھائی پاکستانی آرمی اور آئی ایس آئی تو سن جاتی ہے کسمیر کسمیر میں آپ کو بتا دوں اپنی کریڈیویٹی ایسٹیبلیس کرنے کے لیے پاکستانی عوام میں پاکستانی جنتہ میں کیونکہ پاکستانی فوج کی کریڈیویٹی پلکل قطب ہو چکی ہے کسمیر کے معاملے پر لے کر کے کیوں کوشش کر لی انہوں نے نائنٹین فورٹی سیون میں وہ تو نائنٹین فورٹی سیون میں ہمارے بزرگوں سے تھوڑی سی گلتی ہو گئی تھی اس گلتی کا ہمیں بھتان کرنا پڑ رہا ہے پھر انہوں نے نائنٹین سکسٹی فائن میں کوشش کر لی نائنٹین سیون کی بن میں کوشش کر لی پھر انہوں نے سیاچن گلیشئر کر لیا نائنٹین ایٹی سکسٹی سیون میں نائنٹین نائن میں انہوں نے کارگل وار لڑ لیا لیکن ہمیسہ ان کو مو کی کھانی پڑی ہے ان کو اتنے جھوٹے پڑے ہیں پاکستانی فوج کو پاکستانی لیا اس کو کہ اب ان کی کریٹیویٹی پاکستانی عوام میں کسمیر کو لے کر پوری طرح ختم کر چکی ہے اسی لئے کسمیر کسمیر کی رچ لگاتے رہتے ہیں کہ ہائے لے کسمیر کسمیر فلانا کسمیر شارک ہے کسمیر جملنی بین ہے ہماری 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 کیا ہے ہماری نس ہے یہ والی ایسے چلداتے رہتے ہیں جس سے کریٹیویٹی پاکستان عوام میں بنی رہے ہیں اور بھائی نیتا کیوں چلداتے ہیں کسمیر کسمیر کیوں ان کو ملتا ہے بوٹ کسمیر کسمیر چلاتے رہو تو بھائی ان کو دو چار پرسن فاتو بوٹ مل جاتے ہیں یہ چلدانے کا مطلب ہے اور مسال ملک کو چلنا مل جاتا ہے اس جو بھائی مسال ملک کا چولا جانتا ہے اس کے بھائی شوق پورے ہوتے ہیں بھائی آپ جانتے ہیں نا دیکھ رہوں گے نا آپ تو شوق پورے نہیں ہوں گے تو یہ بند ڈھن کے رہنا یہ گاڑیوں میں چلنا ہوائی جا سے سمر کرنا کیا بہتی چلیں مسال ملک کی کہ یاسک ملے پیسے بھی باتا ہے وہاں پہ کچھ پاکستانی آئی ایس آئی چندرہ دیتی ہے کچھ بھائی پاکستانی فوسے چندرہ مل جاتا ہے اور کچھ جنتا چندرہیں کٹھا کر کے دیتی ہے ایسے کر کے ان کا کاروبار چلتا رہتا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں جانتے ہیں شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت بہت ہنوار تینک یو میری مچ